کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے یعنی قل بعض نے کہا کشتی کے خرک ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا حلات ہونا ہے جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے گوئے مکو جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے گوئے مکو اگر چھ ڈوب کشتیاں نڈوب تائے قلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی کے نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے خدمت میں رہنمائے ترکیب کا لیسن نمبر چار پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے تین اسواق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ استفہامیہ جملے اور بھی دوسرے مختلف قسم کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے ان کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائے گی یہ استفہامیہ جملے میں چالیس نمبر پر ہے ماغرہ کا بیروبی کل کریم سورہ انفتارہ ہے سورت نمبر 82 ہے اور آیت نمبر 6 ہے تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے فریب دیا ماغرہ کا تجھے فریب دیا کس چیز نے ماغن کس نے اپنے کرم والے رب سے فریب دیا یہاں پر جمالی ترقیب اس طور پر ہوگی کہ اس میں استفہامیہ یہ مبتدہ ہے اور یہ جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر کے پھر اس کی خبر ہے اب کیسے ہیں وہ تفصیل ذکر کریں گے یہاں پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں یہ ضمیرے جب مفہول کی ضمیر فیل سے متصل ہو تو ایسی صورت میں وہ فائل جو ہوتا ہے اس کا مؤخر ہو جایا کرتا ہے اب یہاں پر اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کے اندر فائل ہے اور یہ فائل اس وقت ہے جبکہ اس میں ظاہر کوئی فائل نہ ہو یہاں اس میں ظاہر کوئی فائل نہیں ہے اس لیے اس کے اندر ضمیر کو پوشیدہ مانتے ہیں فائل فیل ماضی کے دو سیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب میں اب غرہ یہ ہفت اقسام میں جو ہے وہ مضاف ہے غرہ رہ مادہ اس کا ایک حرف کو ساگن کر کے دوسرے میں کام کر دیا غرہ ہو گیا اب ترکیب اس کی یوں کریں گے ما اسم استفہام مبتدہ غرہ فیل ماضی معروب سیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل راجے بسوئے مبتدہ یعنی مبتدہ کی طرف راجے ہیں جو ماں ہیں اب کعب ضمیر منصوب متصل مفول بھی یہ کعب ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے جو ہیں وہ ستر ہیں ان میں سے ایک ضمیر منصوب ہے متصل ہوتی اور منفصلتے ہیں یا فیل سے متصل ہے اس لیے متصل کہہ آئے گی اب اس کے بعد ہے باہرف جر یہ حروف جارت سترہ ہیں ان میں سے ایک باہرف جر ہے اور ان کا دخول اسم پر ہوتا ہے اور ماں بعد اسم کو مجرور کرتے ہیں باہرف جر ربی مضاف اور کعب ضمیر جو ہے یہ مضافلے مضافلے وہ تو لفظاً مجرور ہوتا ہے لیکن چونکہ کعب یہ مبنیات میں سے اس لیے مبنی پر اس کا عراب ظاہر نہیں ہوگا تو محلن مجرور ہوتا ہے کعب ربی مضاف کعب ضمیر مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر موصوب ربی مضاف کعب ضمیر مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر موصوب اب کریم میں علیف لام جو ہے وہ برائے تعریف محارفہ بنا رہا ہے چونکہ ربی کا بھی محارفہ ہو گیا اور یہ بھی محارفہ اور کریم صفت مشبہ صفت واحد مضاقہ اس میں ہوا دمیر پوشیدہ کریم کے اندر پوشیدہ فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا بحرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا غرہ فیل کا ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ جار مجرور کا متعلق اگر بارت میں موجود ہو تو وہ ظرف لغ بنتا تو یہاں موجود ہے غرہ فیل اس لیے ظرف لغ ہوا جار مجرور سے مل کر ظرف لغ غرہ فیل اپنے فائل مفولے بھی اور ظرف لغ اسے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر ہوئی ما اس میں استفہام مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اس میں استفہام ہے اس لیے انشائیہ اسمیہ ہوگا اور چونکہ استفہام ہے اس لیے انشائیہ ہوگا یہ تو وہاں نمبر چالیس کی اب اس کے بعد آئیے نمبر اکتالیس پر جو ہے مادہ تراؤ سورہ صفات ہے سورت نمبر سنتیس ہے اور آیت نمبر اکسو دو ہے تم کیا مشورہ دیتے ہو مادہ تراؤ قَالَ يَا عَبَتِفَال مَا تُعْمَر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جب نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی نہیں لے گئے اور جب مقام زبا میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بچے کے سامنے یہ بات بیش کرو کہ میں نے تمہیں رب کی رضا کے لیے تمہیں زبا کرنا چاہتا ہوں تو تم بتاؤ مادہ تراؤ تمہارا تمہیں کیا مشورہ دیتے ہو کے بعد ایک فیل آرہا ہے تو یہ مفہولے بھی مقدم ہوگا اور تراؤ یہ فیل مزارے معروف ہیں اور سیغہ واحد مذکر حاضر ہے رعیت اور رعیون مادہ اس کا رویت سے آتا ہے اور فیل ہے اور فائل ہے اور پھر یہ مفہولے بھی ہے تو رعیت رعیت اور ایک ہے رعیون را حمزہ یا تو اس کا مادہ نکلے گا را حمزہ یا اج محمود عین ہوگا اور ناپس یائی ہوگا اب اس کے بعد دیکھیں تراؤ فیل مزارے معروف ہیں سیغہ واحد مذکر حاضر ہے اب ترکیب اس کی یوں کریں گے کہ تراؤ ترکیب مادہ اسم استفاہ مفہولے بھی مقدم ہے اور تراؤ فیل مزارے معروف ہیں سیغہ واحد مذکر حاضر اس میں انتہ ضمیر پوشیدہ فائد یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مزارے کے جو ہیں وہ چودہ سیغوں میں سے پانچ سیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے تین میں جوازن ہوتی ہے جوازن والے دو میں تو جوازن ہوتی ہے جن میں ایک واحد مذکر غائب اور دو واحد مہنس غائب جس میں ماضی میں جو سیغہ ہوتے ہیں اور تین میں وجوبن پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر حاضر اور دو متقلم کے تو یہاں ضمیر اس میں بوشیدہ ذہا ہے اس میں انتہ ضمیر بوشیدہ فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی مقدم سمل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوگا چونکہ استفہام پر مشتمل ہے اس لیے یہ انشائیہ ہوگا روئیت اس کا مادہ ہوتا ہے را یرا روئیت اب اس کے بعد ہے نمبر بیالیس میں یرزقو من السماواتی والارد را یرا باب فتح یفتہو سے آتا ہے اور میں یرزقو من السماواتی والارد سورہ سبا ہے سورت نمبر چونتیس ہے اور آیت نمبر چوبیس ہے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ من کون دیتا ہے تمہیں رزق زمینوں اور آسمان سے اب یہاں پر یرزقو یہ فیل مزارے معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے باب نصرہ ینسرو سے ہیں اور ہفت اقسام میں صحیح ہے مادہ اس کا رازہ قاف ہے اور من یہ اس میں استفہام بنے گا مبتدہ بنے گا یہ من کے طریقے استعمال الگ الگ ہیں کبھی یہ مفہول بنتا ہے کبھی یہ مبتدہ بنتا ہے جیسے اگلے مثال میں آگے آئے گا تو وہاں پر مفہول بنے گا کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اس میں استفہام ہے مبتدہ ہے اور یہ پورا جملہ خبر ہو جائے گا اس کی من کی اب دیکھیں تفصیلی ترقیب من اس میں استفہام مبتدہ دوسری چیز یاد رکھیں کہ من کا جو استعمال ہے وہ ضویر اقول کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر عقل ہوتی ہے ان کے لیے ہوتا ہے من اس میں استفہام مبتدہ یرزق و فیل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل اور کم ضمیر منصوب متصل مفہول بھی ہوا یرزق و فیل کا من حرف جر السماواتی ماتوف پہلا والا ماتوف پہلے آتا ہے بعد میں ماتوف آتا ہے اور واو حرف عطف جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اسماواتی ماتوف یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ماتوف آئے گا اور جتنے بھی اس کے بعد آئیں گے حرف عطف کے دریئے تھے وہ سارے کے سارے ماتوف ہوتی جائیں گے ماتوف ثانی ماتوف ثالث ماتوف رابے اور پھر ماتوف جو ہے وہ اپنے سام تمام ماتوفات سے مل کر کے پھر ماہ قبل سے متعلق ہوگا اب ماتوف علیہ وار فیض الاردی ماتوف ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر کے مجرور چار مجرور سے مل کر کے ذرف اللہ ہوا یرزق و فیل کا اب یرزق و فیل اپنے فائل مفولے بھی اور ذرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر ہوئی من اسم استفام مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیہ ہوا مبتدہ یرزق و فیل ہوا فائل کم نمیر منسو متصر مفولے بھی من حرف جل السماواتی ماتوف علیہ واہ حرفت الاردی ماتوف ماتوف علیہ ماتوف سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف اللہ یرزق و فیل اپنے فائل اور مفولے بھی اور ذرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیہ ہوا چونکہ استفام ہے اسنی انشائیہ ہوا اس کے بعد یہاں پر نمبر 43 جملہ ہے من اکریم میں کس کی تعظیم کروں یہ ترجمے کے اعتبار سے بھی کبھی فرق پڑتا ہے اور کہ کب اس کو من کو مفتدہ بنانا ہے اور کب اس کو مفول بنانا ہے تو یہاں پر ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں مفول بنے گا کہ میں کس کی تعظیم کروں یعنی میں تعظیم کروں کس کی تو یہ تعظیم کا جو فیل ہے من پر واقع ہو رہا ہے میں کس کی تعظیم کروں جملہ اجمالی ہوگی اس میں استفام ہوگا مفول بھی مقدم ہو جائے گا اور اکریمو فیل مزارے معروف ہو جائے گا اکرمہ یکریمو اکرام باب فال سے من اس میں استفام مفول بھی مقدم اکریمو فیل مزارے معروف سیغہ واحی متکلم اس میں انا ذمیر پوشیدہ اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ہوا اس کے بعد یہاں پر بیان کر رہا ہے اینا تذہبونا نمبر چوالیس ہوا نمبر چوالیس اینا تذہبونا سورت تکویر ہے اور سورت نمبر اکیاسی ہے اور آیت نمبر چھبیس ہے کہاں جا رہے ہو اینا اس میں استفام مفول فی ہے مکان پر دلالت کر رہا ہے اور تو اس لیے مفول فی مقدم ہو جائے گا اور تذہبونا فیل مزارے معروف سیغہ چمہ مذکر حاضر باب فتحہ یفتحو سے ہوگا مادہ اس کا زہبہ ہوگا ہفتہ اقسام میں صحیح ہوگا فیل فائل اب تو فیل فائل مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا ترکیب اس کی یوں ہوگی اینا اس میں استفام مفول فی مقدم اینا تذہبونا اینا تذہبونا سورت تکویر ہے اور سورت نمبر اکیاسی ہے اور آیت نمبر چھبیس ہے کہاں جا رہے ہو اینا اس میں استفام مفول فی ہے اور تذہبونا فیل مزارے معروف سگا واحد جمع مذکر حاضر اس میں جو ہے وعود امیر بارد اس کا فائل ہے باب فتح سے مادہ اس کا ذال ہا با ہے اینا اس میں استفام مفول فی مقدم اور تذہبونا فیل مزارے معروف سگا جمع مذکر حاضر اس میں وعود امیر بارد فائل فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فی لیا انشائیہ ہوا اس کے بعد ہے نمبر پینتالیس کیفا تسبیرو کیفا یہ حال مقدم بنے گا اور سورہ قحف ہے اور سورت نمبر اٹھارہ ہے اور آیت نمبر اڑسٹھ ہے آپ کیسے سبر کریں گے اس میں استفام حال ہے اور فیل ہے اور تسبیرو اس کے اندر جو ہے وہ ہوا ذمیر اس کے اندر جو ہے تسبیرو کے اندر انتہ ذمیر فیل مدارے ہے سگا واحد مذکر حاضر ہے اور اس میں انتہ ذمیر جو ہے ذلحال بنے گی اور حال مقدم اپنے ذلحال سے مل کر کے فائل بن جائے گا کیسے کریں گے وہ دیکھئے کیفا اس میں استفام حال ہے اور فیل فائل ذلحال ہے استفامیہ ہوگا انشاہیہ ہوگا کیفا اس میں استفام حال مقدم تسبیرو فیل مدارے معروف اس میں انتہ ذمیر پوشیدہ ذلحال اور ذلحال اپنے حال مقدم کیفا حال مقدم سے مل کر فائل ہوا تسبیرو فیل کا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ انشاہیہ ہوا چونکہ استفامیہ آئے اس لئے انشاہیہ ہوا یہ تو ہوئے استفامیہ جملے شرطیہ جملے دیکھئے نمبر چھالیس انتعود نعود سورہ انفال ہے اور سورت نمبر آٹھ ہے اور آیت نمبر انیس ہے اگر تم دوبارہ شرارت کروگے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے یہاں پر دیکھیں یہ ان حرف شرط آیا جس کی وجہ سے اگر سیغہ واحد مذکر ہو یا جس کے آخر میں حرف علت ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی وہ گر جائے گا حرف علت گر جاتی ہے شرط و جزا میں اگر مزارے ہوں تو آخر میں دونوں مجزوم ہوتے ہیں شرط و جزا دونوں اگر مزارے ہیں تو آخر میں جو ہے جزم واجب ہے اور اگر جمع مذکر کا سیغہ ہوگا تو ایسی صورت میں نون اعرابی آخر سے گر جائے گا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حرف شرط ہے ان اور یہ شرط بنے گا پورا جملہ پہلا والا اور دوسرا والا جزا بنے گا اور شرط و جزا کے لئے دو جملے ہوتے ہیں ایک پہلا ان توعودو نعود اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم سزا دیں گے اب یہاں دیکھیں اصل میں تھا توعودو نا نون اعرابی گر گیا ان کی وجہ سے اور یہاں پر نون اعرابی گر گیا تو جمع کے سیغوں میں نون اعرابی گرتا ہے اور اور جمع یہاں جمع متقلم ہے یہ نعودو تھا نعودو اصل میں نعودو تھا اور یہاں پر جب وہ واؤ تھا بیچ میں تو اب جب یہ جزا بنی تو اس کا واؤ حرف اللہ جو تھا وہ گر گیا اس کا اور نعود رہ گیا اور آخر میں کیا ہو گیا مجزوم ہو گیا کہ شرط و جزا دونوں مزارے ہیں تو دونوں مجزوم ہوں گے ترکیب ان حرف شرط تعودو فیل مزارے مارو سیغہ جمع مذکر حاضر اس میں واؤ ذمیر بارز فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر کے شرط بنا پہلا حصہ شرط اب نعود فیل مزارے مارو سیغہ جمع متقلم اس میں نحنو ذمیر پوشیدہ فائل فیل مزارے میں عود متقلم کے واہ متقلم کے نحنو پوشیدہ ہوتا تو نعود فیل مزارے مارو سیغہ جمع متقلم اس میں نحنو ذمیر پوشیدہ فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیا ہوا نمبر سیتالیس ہے اذا فرغت فنسب جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اذا فرغت فنسب جب تم دعا سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اب یہاں پر دیکھیں یہ ماضی ہے اور اذا جو ہوتا ہے وہ ماضی پر داخل ہو کر اس کو معنی مستقبل کے معنی کر دیتا ہے جیسے اذا جا نصر اللہ اذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے متضمن بمانے شرط ہے یعنی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے اور مفول فی مقدم ہے جب زمان پر دلالت کر رہا ہیں اور چونکہ ماضی ہے یہ مستقبل کے معنی میں فرغتہ فیل ماضی معروف اور سیگا واحد مذکر حاضر اس میں تا ذمیر جو ہے ذمیر بارز فائل فیل فائل اور مفول فی فیل فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر کے شرط اور یہ فا جزائیہ قائدہ ہے کہ کہ یہاں پر جو ہے جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا عمر ہو تو ایسی صورت میں اس کی جزا پر فا داخل ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر فا داخل ہے تو جزا پر اب یہاں پر ملانے کی صورت میں اس کا جو حمزہ ہے وہ ملانے کی صورت میں پڑھنے میں گر جاتا اگرچہ لکھنے میں باقی رہتا ہے تو فانسب نہیں پڑھتے فانسب پڑھیں گے ہدا فرغتا فانسب جملہ فیلیہ ہو کر کے شرط اور فا جزائیہ ان سب فیل عمر اس میں انتہ دمیر پوشیدہ فائل عمر کا سگا واحد مذکر حاضر ہے اور اس کے اندر انتہ دمیر پوشیدہ اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر کے جزا یہ جملہ فیلیہ ہو کر کے جزا اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا تو یہاں پر جزائیہ ان سب فیل عمر انتہ دمیر پوشیدہ فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ یعنی انشائیہ ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا اس کے بعد ہے حروف عاملہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ تو تھے کچھ استفامیہ جملے اور شرطیہ جملے اب حروف عاملہ بھی ہوتے ہیں ایک حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں یعنی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں صرف تذیم کے لئے آتے ہیں اور کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں ان میں سے نمبر ایک اٹھالیس بیان کر رہے ہیں یا حروف ندہ میں سے حروف ندہ پانچ ہیں یا ایا حیاء حمزہ مفتوحہ یہ حروف منادہ مذاب کو نصب کرتے ہیں جیسے یا عبداللہ اور مشاوہ مذاب کو یا طالین جبلن اور منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوتا علامت رفع پر تو یا جو ہے قریب اور بائید دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا کس کا کسی کا یہ اعتراض کرنا کہ یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے وہ غلط ہے کیونکہ یا جو ہے وہ قریب اور بائید دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یا محمد منادہ مفرد معرفہ مبنی ہے دمے پر عرفہ راسہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایا گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ راسہ کا عشفہ اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو اب یہاں پر دیکھئے مشکات المصافی کی یہ حادیث پاک ہے اور صفحہ نمبر چار سو نواسی ہے مجلس برکات جامعی اشرفیہ مبارک پور سے شاہ کتاب کا یہ حرف ندہ ہے یا ندہ اور بعد والا ماں منادہ ہے اور جواب ندہ ہے اس کے اندر کیسے ہے وہ دیکھئے یا حرف ندہ ہے قائم مقام عدو کے یا جو ہی حرف ندہ ہوتی ہے اور اصل میں عبارت اگر ہم نکالیں تو ہوگی ادعو محمدن تو یا حرف ندہ قائم مقام عدو کے اس لئے ادعو نکالا جاتا ہے عدو فعل مزارہ معروف سگاہ وحی متکلم اس میں انا ذمیر کوشیدہ اس کا فائل اس میں رسالت جو ہے محمدو منادہ مفول بھی ہوا یا حرف ندہ کا فعل ادعو فعل اپنے فائل اور منادہ مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا انشائیہ اس لئے ہوا کہ منادہ یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے اس کے بعد عرفہ راسہ کا عرفہ فعل عمر انتہ ضمیر کوشیدہ فائل فعل عمر ہے رفع عرفو باب فتحہ یفتہو سے مادہ رفع عین ہے اور عرفہ فعل عمر واحد مذکر حاضر اس میں انتہ ضمیر کوشیدہ اس کا فائل راسہ مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفول بھی فعل اپنے عمر اپنے فائل فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا تو یہ دونوں جملوں کو الگ الگ کر لیں پہلے یا محمدو کو الگ کر لیں دونوں انشائیہ ہوں گے دوسرا والا بھی انشائیہ ہوا کیونکہ وہ عمر ہے اور عمر بھی انشائیہ کی اقسام میں سے نمبر این چاس ہے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر سورہ بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر بیس بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے انہ حرف مشبہ بالفعل ہے حرف مشبہ بالفعل چھے ہیں انہ انہ تانہ لاکنہ لئیتا لعلہ یہ حروف جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو منصوب کرتے اور خبر کو رفع مبتدہ کو اس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے اب یہ کیسے بنے گا اس کی اجمالی ترکیب دیکھیں انہ حرف مشبہ بالفعل ہوگا اور یہ اسم بنے گا اس کا ماں بعد اسم و خبر سے مل کر پھر جملہ بن جائے گا ترکیب دیکھیں اس کی تفصیل ہی انہ حرف مشبہ بالفعل اسم جلالت اس کا اسم دیکھیں اللہ ان اللہ اگر انہ نہ ہوتا تو اللہ ہوتا انہ آنے کے وجہ سے انہ جلالت منصوب ہو گیا اللہ اسم جلالت اس کا اسم علی حرف جر کلی مضاف شیئن مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے مجرور ہوا علی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر کے ذرف لغ مقدم یہ ہو گئے ذرف لغ مقدم ہوا ہے متعلق اور کسے قدیر سے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جار مجرور کا متعلق گبارت میں موجود ہو تو وہ ذرف لغ بنتا ہے متعلق فیل ہوتا یا شب فیل اب دیکھیں یہاں متعلق شب فیل صفت مشابہ موجود ہے اس لیے ذرف لغ بنے گا اور مقدم ہو گیا کیونکہ ذرف مقدم ہو جاتا ذرف یتوسع فی مالا یتوسع فی غیری ذرف میں اتنی غصت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ میں اتنی غصت نہیں ہوتی اور قدیر صفت مشابہ اس میں ہوا ذمیر پوشیدہ فائل صفت مشابہ اپنے فائل اور ذرف لغ مقدم سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انہ کی حرب مشابہ بالفعل کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کے بعد نمبر پچاس اشہد انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دیکھئے یہ درمیان میں جو آتا ہے وہ انہ آتا ہے اور شروع کلام میں عام طور پر انہ آتا ہے انہ اور انہ کے جو مقامات ہیں کہا انہ پڑھیں گے کہا انہ پڑھیں گے اس کی تفسیرات آپ نساب قوائد خلاص میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں درمیان میں آیا تو انہ پڑھیں گے اور پورا جملہ مل کر کے پھر اس کا جو ہے یہ مفولے بھی بنے گا اشہدو فیل کا اب دیکھئے کیسے ہوگا یہاں آسان دیکھئے کہ فرماتے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے پھر اس کے مفول بن جائے گا ترکیب کیسے ہوگی اشہدو شہیدہ یشہدو سمیہ یسمو سے بابے سمیہ یسمو سے مادہ اس کا شین ہادالہ ہفتخصام میں صحیح ہے اشہدو فیل مدار معروف اس میں انہ ضمیر پوشیدہ اس کا فائل انہ حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی انہ حرف مشبہ موصول حرفی اس کو موصول حرفی کہیں گے اور پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر مفول بنے گا اور اسم رسالت اسم رسالت محمدن اس کا اسم رسول مضاف اسم جلالت رسول مضاف اور اسم جلالت مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر ہوئی انہ کی ابو انہ کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہو کر سلہ ہوا انہ موصول حرفی کا انہ موصول حرفی اپنے سلے سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مفول بھی ہوا اشہدو فیل اشہدو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ خبریا ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ لیں گے اس کو اشہدو انہ محمد رسول اگر ہم انہ کو اٹھا دیں تو یہ محمد رسول اللہ ہے لیکن انہ اپنے اسموں کو نصب دیتا اور خبر کو رفع دیتا ہے تو یہ بتاویل مفرد ہو کر مفول بھی ہوگا اشہدو کا اشہدو فیل اپنے فائل مفول بھی سمیل کا جملہ فیل خبریا ہوگا اس کے بعد نمبر اکیابن سورہ مجادلہ اور آیت نمبر سورت نمبر اٹھا آیت نمبر اور ماہ مشابہ بھی لحسہ اس کا اسم جو ہوتا مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو ہنہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور اس کا اسم مندہ یہ ماں کا حالت رفی میں ہے اور امہ ہاتھ یہ اس کی خبر ہے امہ ہاتھ امہ کی جمع ہے اور امہ ہاتھ یہ ہنہ ضمیر مرفوع منفصل ماں کا اسم اور امہ ہاتھ مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف مضاف اپنے مضاف سے مل کر خبر ہوئی ماں کی ماں مشابہ بھی علیسہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا نمبر باون ہے لا اکراح فتین یہ ماں مشابہ بھی علیسہ اور ماں ہوتا ماں اور لا اس کا اسم اور یہ بھی تفصیل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب اس کا اسم جو ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے اس کے اسم کی کئی حالتیں مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے وہ آپ تفصیل کتابوں میں پڑھ لیں گے لا برا نفی جن سکراح اس کا اسم فی حرف جار الدین مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت مقدر کا ثابت مقدر کا ثابت اسم فائل سیغہ واحد مذکر اسم ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل مذکر ثابت کیوں نکالیں چکے اسم مذکر ہیں تو خبر جو آتی ہے وہ اپنے ماغ مقتدہ کے اعتبار سے آتی ہے ضمیر مجرور پوشیدہ فائل اسم فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسم آکر کے خبر لائے اسم اپنی خبر سے مل جملہ اسم خبر ہوا یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ظرف مستقر اس لئے بنایا کیونکہ یہاں پر جو جار آپ کی خدمت میں پیش کی آج کا لیسن نمبر چار تھا میں پیش کیا کل سے ہم دوسرے بعض قوائد ترقیبی اور متعلقہ جملوں کی ترقیب پیش کریں گے آج کا سبق نمبر چار رہنوائے ترقیب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آج کا سلسل آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درسنظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوام میں شریک ہو جائیں ہمارے اپلیکیشن مفتی گلید مصباحی درسنظامی کو